نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے السدق تمامینہ سچائی بائی سے سکون ہے سکون ایک ایسی چیز ہے جس کا آج کے دور میں ہر انسان مطلاشی ہے ایک طرف ہم سکون کی فاہش کرتے ہیں سکون کی طلب ہے سکون کے لئے تڑکتے ہیں لیکن دوسری طرف کوئی ایسی راہ کوئی ایسا وسیلہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے جس سے واقعی ہمیں سکون مل سکے ہمیشہ اپنی مقصد کو پانے کے لئے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے انسان کو صحیح وسائل اختیار کر کے ہی وہاں پہنچنا نصیب ہو سکتا ہے حاضر اس دنیا کی زندگی میں سکون پانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا وہ سچائی ہے سچائی سچ بولنا صرف یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اور وہ کس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے بڑھ کر سچائی کو اپنانے والا کون ہو سکتا ہے اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ صَدَقُ اللَّهِ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا اللہ سچ ہی بولتا ہے اور اس کے برعکس ایک اور جگہ پر فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَابِ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا یعنی جو کچھ قرآن پاک میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اس نے بتا دیا جو وعدے اس نے کیے ان وعدوں کو وہ توڑے گا نہیں جس جزا اور جن ثواب کا اس نے وعدہ کیا اس پر بھی وہ پورا اترے گا اور اللہ سے بڑھ کر پورا اترنے والا کوئی نہیں اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ لیکھ بندے یعنی انبیاء ان کی صفات میں اس سے بھی سب سے پہلی صفت سچ ہی گنوائی گئی اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے وَدْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اس کتاب میں عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے اِنَّهُ کَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا بے شک وہ بہت سچے نبی تھے یعنی کوئی نبی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور صدیق قامت میں بہت ہی سچ بولنے والے پھر اسی طرح حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَدْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ وہ اپنے وعدوں میں بہت سچے تھے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور وہ رسول نبی تھے تمام تغمبروں کے بارے میں اِنَّتَالَ قِرْآنِ پاک مرشاہت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ہم نے ان سب کی زبان کو بہت سچا اور ظلم گنایا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے جب دعا مانگی تو وہ دعا یہ تھی اور بعد کے لوگوں میں میرے بارے میں سچی رائے قائم کر اب دیکھیں کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اللہ تعالی نے ابھی آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا اس سے پہلے وہ اپنے معاشرے کے سب سے سچے انسان شمار کیے جاتے تھے اور ایک طرف جہاں مشرقین مکہ آپ کی جان کے دشمن تھے دوسری طرف آپ کے لئے صادق اور امین کے لفظ استعمال کیا کرتے تھے یعنی آپ کا لقب وہ لفظ ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کی شہرت ہو جائے جس کے ساتھ کوئی مشہور ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس صفت کے ساتھ مشہور تھے نبوت سے پہلے وہ سچائی کی صفت تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور وہ پہلی دفعہ وحی کی جو قیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی اور آپ بہت پریشان ہوئے جب گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ کے سامنے اپنی مشکل کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ آپ کی کونسی صفات بنواتی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوان نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا تو آپ پر بہت دہشت تاری تھی کہ پھتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اس پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامتے ہوئے اور گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ آپ کی سچائی کی صفت کو سامنے رکھتے ہو کہتی ہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں تو گویا جو شخص سچائی اختیار کرتا ہے دنیا کے رسوائی سے بچا رہتا ہے اور آخرت کے رسوائی تو انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا اسی طرح جب پہلی مرتبہ ایک بددو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس دور میں قیافہ شناسی ایک فن تھا جس طرح آج کے دور میں پا میسٹری اور یہ نجومیت اور اس طرح کی بہت سارے حنون ہیں جو بہرحال کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی خبریں انسانوں کو جھوٹی سچی بتاتے رہتے ہیں تو اس دور میں بھی قیافہ شناسی دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ اس شخص کی پرسنالیٹی اور شخصیت کیا ہے تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہنے لگا خدا کی قسم یہ کسی چھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ بات کہہ رہا ہے اس بات میں سچائی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی صفت سے معمور نہ ہوتے تو نبوت ملنے کے بعد آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ کرتا کوئی جھان نہ دیتا لیکن سب لوگوں کے دل ہاں وہ بظاہر دشمن تھے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہرکل کے پاس ہرکل جو تھا روم کا سردار یہ روم کا بادشاہ آپ کہنے ابو سفیان جب اس کے سامنے گیا تو وہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے کیا تم نے کبھی اس سے جھوٹ سنا تو ابو سفیان کہتے کہ نہیں اس میں کبھی ہم نے جھوٹ نہیں دیکھا اس کی ذات میں اس کے کلام میں اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تو ہرکل جواب دیتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا لہٰذا اس کی نبوت جو ہے وہ بالکل سچی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہے ہی سچائی کا پیغام اس پیغام کے بارے میں قرآن پاہت میں اللہ تعالیٰ ارشاعت فرماتے ہیں وَاللَّوِي جَعَبِ السِّرْقِ اور وہ جو سچائی لے کر آیا تصدیق کی یعنی اسلام کی تصدیق کی اور اس کو سچا مذہب مانا اس پر چلنے کی کوشش کی اُلَائِكَ هُمُ الْمُتْتَقُونَ تو یہی لوگ دراصل تقویٰ والے ہیں انہی کے دلوں میں خدا کا خوف ہے جیسا کہ تقویٰ کی بات ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی دھرپور رحمت سے رمضان کا مہینہ پھر قریب آ رہا ہے اور رمضان کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا کیا جائیں وہ صفت وہ سچائی جو انسان کو انسان بناتی ہے اور اسے اللہ سے واقعی جوڑتی ہے اور اس سے جننے کے بعد ہی انسان دراصل سکون پاسکتا ہے قرآن پاہت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر سچائی کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اتقو اللہ اللہ خدرو وکونو ما السادقین اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو راستی پر قائم ہیں جو سچائی پر قائم ہیں جو سچ بولتے ہیں اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ جب وہ کسی کام کا عظم کر لیتے ہیں پھر وہ اس میں سچائی اختیار کریں اس عظم کو پورا کریں تو یہ بات ان کے لئے بہتر ہے اور یہاں پر جس رفعوں سے بات ہو رہی ہے وہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں جو جہد کا جو وہ عظم کر لیں تو اس کو صرف زبانی دعوی بھی حد تک نہ لکھیں بلکہ اپنے عمل میں بھی اتار لیں دیکھیں کہ قیامت کے دن کا جب ذکر کرتا ہے قرآن تو اس میں بھی فرماتا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کی سچائی انہیں فائدہ پہنچائے گی تو گویا قیامت کے دن جو چیزیں انسان کو نفع دینے والی ہیں جو انسان کے کام آنے والی ہیں ان میں سے بہترین چیز انسان کی سچائی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو کس چیز کی اَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بہت سچا ٹھکانہ ہے بہت اچھا ٹھکانہ ہے بہت اچھا مرتبہ ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ مُتَّقِلُو باغات اور مہروں میں ہوں گے فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بہت آلہ درجہ کی رہائشگاہ پر اپنے بادشاہ اور مُقْتَدِرْ رب کے پاس کہ یہ ان کا مقام ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا سچائی ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور جب دل سکون پاتا ہے تو وہ اتمنان چہرے پر انسان کی پوری زندگی پرچھا جاتا ہے اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّبْقَةُ وَأْنِينَا سچائی باعث سکون ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكُم بِسِّدْقِ اے لوگو تم پر سچائی لازم ہے فَإِنَّ الصِّبْقَ يَهْدِ إِلَى الْبِرْ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِ إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے وَلَا يَذَالُ الرَّجُلُ يَسْدُقُ وَيَتَحَرَّ صِدْقِ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّقًا اور انسان سچ بولتا چلا جاتا ہے اور سچائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے سچا لکھ لیا جاتا ہے یعنی اللہ کے پاس جو انسان کا عام علامہ ہے یا ایک ریپورٹ ریجسٹر ہے جس میں ہر انسان کے بارے میں ایک ریپورٹ تیار کی جاتی کہ فلان شخص کیسا ہے فلان کیسا ہے تو اس میں اس شخص کے جو لقب ہے یہ اس کی پہچان جو ہے وہ سچائی کے حوالے سے لکھ لی جاتی ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ پراب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَبِرِ دیکھو خبردار رہو جھوٹ سے بچنا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِ إِلَى الْفُجُورِ کیونکہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی راہ دکھاتا ہے وَالْفُجُورَ يَحْدِ إِلَى الْنَّارِ اور فجور نافرمانی گناہ انسان کو آگ کی راہ دکھاتے ہیں اور ہوتا یوں ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹی اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس جھوٹا لکھ لیا جائے اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ اپنے انجام کی اعتبار سے کہاں جا پہنچے گا ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوچا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت میں کیا کام کیا ہے یعنی وہ لوگ جو جنت کے وارث ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے عامال کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السدھ سچائی گویا جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے نمبر ون چیز اور جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سچائی کی صفت تھی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو وہ دراصل نیکی کرتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے وہی دراصل ایمان لاتا ہے اور جو ایمان لائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا تو گویا ایمان کا دار و مدار بھی انسان کی سچائی پر ہے دیکھیں کہ ایمان دراصل کیا ہے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ ایک اہد ہے اور انسان وہ اہد کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اے اللہ تو ہی میرا خدا ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تجھے ہی میں حاکم سمجھتا ہوں اور تجھے ہی میں عبادت کے قابل سمجھتا ہوں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کلمہ کا تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے قابل نہیں اور عبادت کا مطلب کیا ہے اطاعت اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ جس کی اطاعت کی جائے سوائے اس کے جس کی اطاعت کا اللہ نے خود حکم دے دیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم جتنا زیادہ اس بات کو سچے الفاظ میں کہتے ہیں اور دل کی سچائیں اور گہرائیوں کے ساتھ کہتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی اطاعت میں مخلص ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو یہی ہمارا کلمہ ہمارے خلاف حجت بنتا ہے اور یہی دراصل ایک قسم کا جھوٹ ہو جاتا ہے کہ زبان سے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے اور جب اللہ عبادت کے لئے بلاتے ہیں تو پھر ہم کبھی سو جاتے ہیں کبھی گپوں میں مصروف رکھتے ہیں کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہیں اور کبھی شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں دنیا کی ہر دلچسپی ہمارے سامنے بہت عظیم ہے لیکن وہ جس کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے ہیں عبادت کے قابل تو ہے اس کے آگے سجدہ کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا تو یہ دراصل کیا ہے یہ انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے اور اسی لئے یہاں پر اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو شخص ایمان لاتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے اور ایمان کی بنیاد سچائی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعن اذا کن نفی کا کہ چار خسلتیں چار صفات چار خوبیاں اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں فلا علیکہ ما فاتک من الدنیا تو کوئی بات نہیں دنیا کی زندگی میں کچھ بھی تم سے چلا جائے کوئی بھی چیز تم سے چھوٹ جائے کچھ بھی کھو جائے کوئی بھی نقصان ہو جائے تو تمہیں اس کی کوئی فرواں نہیں ہونی چاہیے تمہیں اس پر کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے اگر تمہارے اندر یہ چار صفات موجود ہیں آئیے دیکھئے کہ کیا ہم سب کے اندر سمیت میرے کیونکہ میں بھی یہاں آپ کو صرف سنانے نہیں آتی اپنا حساب بھی لینے آتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اس لیے کہ اگر آپ کو نہ سناؤ تو میں خود بھی یاد نہ رکھ سکوں کہ مجھ پر اللہ نے کیا کیا فرائس آیت کیے ہیں تو یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں تو میں آپ کو یہاں بیٹھ کر سنا رہی ہوں میں آپ ہی میں سے ایک ہوں اور دراصل ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ ان صفات کو پیدا کر سکیں جو ہمارے رب کو ہمارے خالق کو ہم سے مطلوب ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکیں کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو سکیں جن کی وجہ سے اللہ ہمیں غصے کی نظر سے دیکھتا ہو یا ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو تو اب دیکھیں وہ چار چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک حفظ و امانہ امانت کی حفاظت کسی نے کوئی بات آپ کے ساتھ اپنی امانت رکھ لی دیکھیں نا بعض اقت انسان کوئی پریشان ہوتا ہے آپ سے مشورہ لے لیتا ہے اس کے بارے میں بیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی سن تو نہیں رہا تو اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہو جاتی ہے تمہارا پھر یہ حق نہیں کہ تم اس سے بات سن کر کہیں اور بیٹھو تو وہ بات کسی اور کو سنانا شروع کرتا ہو نہیں وہ امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرو گی تو گویا نہ صرف یہ کہ زبان کی بات امانت ہے بلکہ اس کے بعد مال میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس رکھ دیتا ہے پیسے کی شکل میں کپڑے کی شکل میں کسی بھی صورت میں کہ یہ چند دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیں تو وہ تمام کی تمام اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت اس کو سنبھال کر رکھنا اتنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے جتنا آپ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے قرائے کے گھر لیتے ہیں نا لوگ ان گھروں کو بھی اسی طرح سنبھالنا ان کی بھی اسی طرح بے اقبال کرنا ان کو بھی اسی درد کے ساتھ استعمال کرنا جتنا ہم اپنی ذاتی چیز کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت کا پاس ہے کیونکہ یہ گھر ہمارے اپنے نہیں ہو جاتے اگر ہم کسی سے لیتے ہیں آریتاں کچھ حرصے کے لیے ہاں ہم اس پر پیوی کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کو احتیاط کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ استعمال کرنا یہی ایک مومن کی صفت اور خوبی ہو سکتی ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اگر کسی نے آپ کو کہا کہ چلیں آج کے دن میرا بچہ آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں آپ کسی بیمار کی عادت میں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں تو اس بچے کی دیکھ بھال اسی طرح کرنا جس طرح آپ اپنے بچے کی کرتے ہیں تو یہ دراصل امانت کا پاس ہے کیونکہ کوئی بھی چیز چاہے ایک گھنٹے کے لیے ہو چاہے ایک سال کے لیے ہو چاہے پوری زندگی کے لیے ہو چاہے وہ بات کی شکل میں ہو چاہے مال کی شکل میں ہو وہ تمام چیزیں امانت بن جاتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال یا تو یہ کہ انسان ذمہ ہی نہ لے جب بسی چیز کا ذمہ لے لیتا ہے تو پھر اس کو اسی طرح ادا کرنا اسی لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے پاس لے جو جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں دوسری صفت کونسی وَصِبْقَ حَدِيثٍ بات میں سچائی قول میں سچائی جس کے اندر یہ صفت ہے اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور تیسری بات وَحُسْنُ وَخَلِقَةٍ اچھا اخلاق دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا وَإِفَّةٌ فِيْتَعُمِهِ اور لالت سے بچنا جو انسان لالت سے بچ جاتا ہے وہ انسان دنیا کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے اور جب تک انسان کا دل لالت میں گرفتار دیتا ہے انسان دوسروں کا مغتاج ہی رہتا ہے اس کی اپنی کوئی آزادی نہیں ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے ناپسندیدہ صفت اگر کوئی تھی اسی شخص کے اندر تو وہ جھوٹ تھی اب دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے تہلے بدایا کہ انسان کی سچائی جو ہے صرف زبان کی سچائی نہیں اس کی بہت سی اقسام ہیں پہلے نمبر پر تو زبان ہی کی سچائی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیاری مالم یتفردقا کہ خرید و فروخت کرنے والے دو لوگ چوائس پر ہیں ان کے پاس چوائس ہے جب تک وہ الگ نہیں ہوتے یعنی آپ کسی دکان پر سودا کرتی ہیں جا کر تو جب تک آپ دکان پر کھڑی ہیں وہاں وہاں تو آپ سودا واپس کر سکتی ہیں اپنے پیسے لے سکتی ہیں لیکن آپ ایک چیز اپنی پسند اپنے اتمنان کے ساتھ جب سرید کر واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سودے کو لتانا اگر جس نے بیچا ہے وہ لے لے تو لے لے اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو اللہ کے ہاں وہ گناہگار نہیں تاف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں کے پاس اختیار ہے مالم یتفردقا جب تک وہ جدا نہیں ہوتے اس کے بعد فرمایا فَإِن صدقا پھر اگر وہ دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں وہ بینا اور واضح کر دیتے ہیں کہ ہاں اس مال میں یہ نقص ہے یہ کمی ہے یہ فائدہ ہے بُورِقَ لَهُمَا فِي بَيْئِهِمَا تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر وہ اس تجارت کے عیب کو چھپاتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی تجارت اور ان کے مال میں برکت مٹا دی جاتی ہے تب دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت کیوں اٹھ گئی ہے اچھی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ خصوصا پاکستانی معاشرہ ملاورت دھوکہ بازی اور اس طرح کے فریب کی تجارت پر کس تہا قائم ہے تو اس کا ظاہری نتیجہ ہے کہ برکت اب برکت کیا ہے دراصل برکت آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عربی زبان میں برکت اٹھنی کے بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اٹھنی بیٹھ جاتی تھی جس گھر میں اوٹ پایا جاتا تھا وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی اب دیکھیں کہ اس سے پھر آگے برکت کا لفظ اسلام میں استعمال ہوا کسرت حسنات و خیرات عظمت فراوانی یعنی چیزوں کی کسرت یعنی کمی نہ ہونا کسی چیز کی اب دیکھیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی ہر چیز کی کتنی فراوانی ہے لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر کتنی تنگی ہے دلوں کے اندر کتنا ہر وقت ایک ناگہانی خوف لگا رہتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے یعنی انسان کسی وقت مطمئن نہیں ہوتا کسی وقت انسان تسلی میں نہیں ہوتا کہ ہاں میرا پورا پڑ گیا ہر وقت اس مزید اور مزید کی خواہش ہے ہاں کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تو یہ دراصل وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ انسان کے اس مال کے اندر جب برکت باقی نہیں رہتی تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اتمنانِ قلب اسے نصیب نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ سچائی پھر نیت کی سچائی بھی آ جاتی ہے کہ انسان جو کام کرے اس میں وہ صرف اور صرف اور خالص اللہ کے لیے ہو کسی اور کا کوئی حصہ اس میں نہ ہو اگر انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی اور انسان بظاہر تو نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس پر اسے صلح دیں انسان اگر کسی کو مسکرا کے ملتا ہے تو اس مسکراہت کے پیچھے بھی کوئی غرض اور کوئی تمہ پشیدہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ مسکراہت جو ہے ایک طرف صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کی کسی چھوٹی سی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی خیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے لیکن وہ ایسی نیکی ہے جس میں انسان کو کچھ خرچ نہیں ہوتا کوئی اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مسکرانے سے انسان کو مزید خوشی ہی نصیب ہوتی اور دل میں خوشی رحملان پیدا سکتا ہے لیکن اگر یہی نیکی انسان کی خلوص سے خالی ہے اور اس میں کوئی غرص چھپی ہوئی ہے دنیا کی کوئی غرص تو اللہ کے نزدیک یہ نیکی نیکی نہیں رہتی وہ غرص بن جاتی ہے جس کا صلح انسان لوگوں سے چاہتا ہے جب وہ لوگوں سے چاہنے لگتا ہے تو پھر اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے تو اپنی رحمت اور برکت سے میں اس کو نوازتا ہوں لیکن جو گندہ بندوں سے توقع رکھ بڑھتا ہے پھر میں انہیں انہیں کی حوالے کرتا ہوں چاہے تو وہ سے دے اور چاہے وہ روک لیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زبان اور نیت کی سچائی کے بعد ارادے کی سچائی کہ جب انسان کسی نیکی کا عظم کر لیتا ہے تو اس عظم کو پورا کریں مثال کے طور پر آپ نماز کا عہد کر لیتا ہے پھر اس کے بعد چاہے آپ عہد کریں یا نہ کریں وہ تو نماز فرض ہی ہے لیکن نماز کے علاوہ جیسے انسان کسی نفل کا کسی ذکر کا کسی وظیفے کا کسی بھی چیز کا انسان عظم کر لیتا ہے نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گی تو اس کے بعد تھوڑی سی کوئی مشکل آجے تو انسان کو اس نیکی کا ارادہ ترک نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے تحجد کی نیت کی اب یہ کہ تھوڑی بہت مشکل پیش آئی ہے کوئی ایسی ناگہانی قسم کا خوف ہوا تو انسان اس کو کہہ کہ نہیں میں تو پورا نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کہ ہر روز کرو مستقل کرو پھر تو ٹھیک ہے اور بیچ میں چھوڑ دو تو ٹھیک نہیں ہے یا اس قسم کی باتوں سے انسان اس نیکی کے ارادے کو ختم کر دے تو یہ بات دلست نہیں اسی طرح آپ کوئی بھی اپنے زندگی میں مثال لے لیں آپ نے کسی غریب کو دینے کا کوئی سوچ لیا تو یہ بھی ایک قسم کا اہد ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آپ زبان سے نہیں ادا کرتے لیکن یہ اللہ کے ساتھ ایک قسم کا اہد ہو جاتا ہے آپ ایک نیت کر لیتے ہیں کہ میں فلان کو یہ اور یہ چیز دو گی نیت کیونکہ لکھ لی جاتی ہے آپ نے یہ نیت کا جو اس سے پہلے درس ہوا تھا وہ آپ نے سنا ہوگا جس نے آپ کو بتایا گیتا ہے کہ جب مومن ایک نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو جس دن سے وہ نیت کرتا ہے اسی دن سے اس کا عجر لکھا چلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو پہل لیتا ہے تو اس نیکی کا دس گناہ سے لے کر ساتھ سو گناہ تک اللہ تعالی اس کا عجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں کر پاتا تو اس کی نیت کا عجر بہرحال لکھ لیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے تھیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن جب انسان نیت کر کے پھر توڑ دیتا ہے تو اس کا عجر بھی پھر وہاں ٹوٹ جاتا ہے لہذا یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عظم اور ارادے کی پختگی اس کی سچائی کی بات ہے کہ اس میں انسان کو سچا ہونا چاہیے اگر کسی سخاوت کا کسی نیکی کے کام کا اللہ کے دین کے لیے کسی بھی جد و جہد کا انسان ارادہ کرتا ہے اہد کرتا ہے تو اس پر ثابت قدمی جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور اسی کے بارے میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہہ رہے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں ہوئی نیکی کروں ارسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ سم مستقم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر استقامت استعار کروں جو تم اہد کر لو اس پر پکے ہو جاؤ تو یہی سب سے بڑی نیکی ہے اور اسی طرح فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا تم تھک جاؤگے چاہے تھوڑا تھوڑا کام کرو لیکن پاوندی کے ساتھ اسے کرو مستقل مزاجی کے ساتھ کرو اب اسی طرح یہ کہ اہد میں سچائی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اب دیکھیں کہ جیسے ابھی رباعت ہو رہی تھی کہ انسان اگر کسی صدق شہرات کی نیت کر لیتا ہے یہ کسی بھی نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اسے پورا کرنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ انسان کے اس رویے کو ترانے پاک میں واضح کرتے ہیں دونے طرح سے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اہد کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ اگر یہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے یہ نیمت یعنی کوئی بھی نیمت جس کا انسان تصفر کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے لَنَسَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَسَّالِحِينَ تو ہم یہ نیمت پا کر ضرور بہت سچے ہوں گے ہم صدقہ اور خیرات کریں گے اور ہم بہت صالحین میں سے ہوں گے نیک و کار لوگ بن جائیں گے مثال کے طور پر کسی کے پاس بیٹا نہیں تڑپتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ تمہیں بیٹا دے دے جب بیٹا آ جائے گا تو پھر ہم اتنا صدقہ اور خیرات کریں گے اور اتنے اور اتنے نیک کام کریں گے یہ اور یہ کام کریں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جب میں انہیں اپنے فضل سے دے دیتا ہوں بخیلو بھی تو پھر اسے پا کے بخل کرنے لگتے ہیں جب وہ نعمت انہیں میسر آ جاتی ہے دنیا کی وہ مشکل ان کی آسان ہو جاتی ہے تو پھر ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے وَتَوَلَّوْا اور مُو مُوڑ لیتے ہیں وَهُمْ مُورِدُونَ اور وہ تو ہیں ہی مُو مُوڑنے والے حالانکہ اللہ کوئی انسان کی کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے نہ ہمارا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب تم قربانی کرتے ہیں تو نہ اس قربانی کا خون مجھے پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت مجھے فائدہ دیتا ہے لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اور محبت مجھے پہنچتی ہے اور میں تمہارے دلوں کو چاہتا ہوں اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کیا ہے تو یہ ہے کہ ایسی نیتوں توڑنا نہیں چاہیے بلکہ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ نظر مانی تھی میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا یہ کام ہو جائے میری بیماری دور ہو جائے یا میرے بچے پاس ہو جائے یا کوئی بھی کام جو دنیا کے ضروریات میں سے تو میں یہ اور یہ کروں گی تو اب میرے سے ہو نہیں رہا تو کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کہ جو کام انسان کو فتح ہو کہ میری اتنی ہستطاعت نہیں تو اسے کرنے ہی نہیں چاہیے ایسے اہد نہیں کرنے چاہیے چاہے کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو اور اگر انسان کر لے تو پھر اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حددار ہے کہ اس سے کیا ہوا اہد پورا کیا جائے پچھلی دنیا مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے آیت کریمہ کا سوالاہ پڑھنا مانا ہوا تھا کہ میری سروس مجھے مل جائے تو میں پڑھوں گی اب سروس مل گی تو میں اتنی مصروف ہو گئی کہ میں پہنی تک بھی اب بتائیں کیا کیا جائے اب یہ تو انڈرسٹوٹ تھا کہ جب تم سروس کرو گی تو تم مصروف تو ہو جاؤ گی سوچ سمجھ کے نیت کرو اس قسم تو یہ ہے کہ اللہ کو تو بارال آیت کریمہ نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عدد ہم مقرر کر لیتا ہے کہ اتنے لاکھ اور اتنے ہزار اور کروڑ کروں گی اور پھر نہیں کرتے تو ایسا عدد مقرر ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو گنتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے انسان کو نیت کر لینی چاہیے اور اس چیز کی نیت کرنی چاہیے جو وہ کر سکتا ہے یہ ضرورت تو خود ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں اب دیکھیں کہ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آمال میں سچائی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو یہ نمازیں پڑھتے رہو مراز ہے لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے والیوم الآخری آخرت پر ایمان لے آئے والملائکتی فرشتوں پر ایمان لے آئے والکتابی والنبیین کتابوں پر اور نبیوں پر وآت المالا اور نیکی کیا ہے کہ مال سرچ کرے اللہ کی محبت میں کس کس پر زوالقربہ رشتے داروں پر والیتامہ یتیموں پر اور یتیموں میں بھی پہلے نمبر پر وہ یتیم آتے ہیں جو اس کے اپنے رشتے دار یہ نہیں کہ اپنے ہی بھائی یا اپنے ہی بہنوں کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں اور ان کو انسان بھول کر چیارٹی کے ایسے کام کرتا پھرے جس میں اس کی تصویریں تو چند اقبار میں چھپ جائیں لیکن اللہ کی ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہ ہو تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنے ارد گرد میں اپنے قریب میں اپنے رشتے داروں میں اپنے آس پاس میں جو زیادہ ضرورت مند ہو ان پر پہلے خرچ کریں والمساکینہ اور ضرورت مند لوگوں پر وابن السدیل اور مسافروں پر وسائلینہ اور سوال کرنے والوں پر خرچ کریں وفر رقابیں اور غلاموں کو چھڑانے میں وعقام السلات اب دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ تصور یہ ہے کہ یہ نیکی کرتے چلے جاؤ لیکن نماز کوئی بات نہیں نماز تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی حاضرات اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں دین کا جو یہ تصور ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنو ادخلو فی السلم کافتن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ صرف نمازیں پڑھو اور ادھر سمگلن کرو اور چور بزاری کا بزار گرم کر کے رکھو اور لوگوں کو دھوکہ دو ملاوٹ کرو اور ادھر تم ہر سال عمرہ اور حج کرتے رہو اللہ نے یہ کہیں حکم نہیں دیا اور یہ کوئی دین اور یہ کوئی اسلام نہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگوں کے بھلائی اور ویلفیر اور چارٹی کے کام تو بہت کرتے رہو لیکن نماز اور اللہ کا حق ادانہ کرو اور کہو کہ عمرے میں کیا پڑا عمرہ میں نہیں کرتا یہ حج نہیں کرتا اور وہ پیسہ میں لوگوں کے دچوں کے شادیے کرنے پر استعمال کر لیتا ہوں تو یہ بھی نیکی نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ جتنا کر سکو وہ بھی کرو لیکن اللہ نے حج فرض کر دیا جو فوائد اس نے حج میں رکھے جو حکمتیں اس نے حج میں رکھی وہ بھی دیکھنی اور ان کا تجربہ کرنا بھی ضروری ہے اس لئے دین کو انسان اپنی مرضی کے مطابق اختیار نہ کرے یہود کی برائیوں کو جہاں پر اللہ تعالی قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین کے کچھ حصے کو اپنا لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا کتاب میں سے بعد پر ایمان لاتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہیں کفر کا مطلب دراصل انکار کرنا ہوتا ہے تو انکار سے مراد جہاں پر یہ ہے کہ انہیں قرآن پاک میں یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیز ان کے موافق ہوتی ہے ان کی خواہشات سے میل کھاتی ہے اس کو تو لے لیتے ہیں اور جو چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی پوچھتے فَمَا جَزَاءُ مَيَّ فَعْدُ دَالِكَ تو اس شخص کی سزا کیا ہو جو ایسا کرے کہ کچھ چیزوں کے لے لے اور کچھ چیزیں ترک کر دے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ جزا اس کی یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان کے رسوائی ہو اور آخرت میں بھی رسوائی ہو لہٰذا دین کو تفریق کرنے کا کام جو ہم نے شروع کر رکھا ہے اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی نماز کا حکم بھی اللہ نے دیا اور صدق و خیرات کا بھی اللہ نے دیا حسن اخلاف کا بھی اللہ نے دیا لہٰذا اس میں سے جو کام بھی ہم کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر ہی کریں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا آَحَدُ اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ اہد کر لیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْدَرَّائِ مشکلات اور تکلیفوں میں سبر کرنے والے ہوتے ہیں پریشانیوں میں وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں اور نیکی کی راہ کو چھوڑ نہیں دیتے وحین البعث اور جنگ کے وقت اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو سچے ہیں تو عمل کی سچائی یہ سچائی ہے نماز پڑھنا زکاة دینا وعدوں کو پورا کرنا اللہ کا دیا ہوا مال جتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا کتابوں پر ایمان لانا جب تک یہ سارے کام نہیں اس وقت تک کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی وَالَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ اور یہی لوگ دراصل تقویٰ والے ہیں اور تقویٰ کی تجدیق کا موسم یعنی رمضان کا موسم آ رہا ہے تو امید ہے کہ سب بہنیں اس کے لیے خیاری میں ہوں گی کسی نہ کسی طرح اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اب ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ سب کے سامنے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت محلق اور انام کا وقت پھر آ رہا ہے لہٰذا علم کے ساتھ یعنی سوچ سمجھ کے ان روزوں کی تیاری کا احتمام ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کر دیتے تھے بہرحال رمضان سے مطلق تو جو باتیں ہوگی اور رمضان میں ہی آپ کے ساتھ ہوں گی اب تیسرے نمبر پر ہے وفا میں سچائی یعنی اہد اور وعدوں کا پھورا کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اوفو بالاقود اے لوگے جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو جو اہد کسی کے ساتھ کر لیتے ہو کسی کے پاس جانے کا لینے کا دینے کا کسی قسم کا اس کو پورا کرو اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو لن تقولون مالا تفعلون اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو قبور مقتن اندللہ ان تقولون مالا تفعلون اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر غصے کی بات اور جو تم کہو لہٰذا سوچ سمجھ کر کہو اور اگر کہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو احساس ہی نہیں خیال ہی نہیں وعدہ کرنا تو ایک مزاق بن چکا ہے اور اس پر انشاءاللہ کہنا اس سے بڑھ کر مزاق حالانکہ انشاءاللہ کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے بارے میں یونہ کہا کریں کہ میں کل اسے ضرور کر دوں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہم تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار ہیں اور ان کے احمدی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احد کے بارے میں وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور دیکھیں کہ آپ نے بچپن میں یہ کہانی پڑی ہوگی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سودا کیا اونٹ لے گیا وہ شخص اور پیسوں کے لیے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو میں ابھی آتا ہوں اور ہوا کیا کہ تین دن گزر گئے وہ شخص جا کے بھول گیا تین دن گزر گئے اور اس شخص کو یاد نہ رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تین رات اس جگہ پر کھڑے رہے اسی جگہ پر قائم رہے جہاں وہ شخص کہہ کر گیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں یہ بہت مشہور واقعہ ہے آپ نے ضرور پڑا ہوگا اس سے پہلے بھی اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو بلائیا اور کہا کہ میں فلان شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے ایک قسم کا وعدہ کر لیا تھا جب اس میں پروپوزل دیا تو میں نے ایک قسم کا دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ ضرور کروں گا کیونکہ میری موت قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے دل میں کوئی نفاق ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ چار چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے منافق کے بارے میں آپ نے دوہیسی باتیں سنی ہیں پچھلے درسوں میں کہ منافق وہ شخص جو ظاہر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو اسلام میں یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے اندر اگر یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تو یہ چیز کسی طرح بھی توٹ نہیں کرتی انسان کو تو اس کے بارے میں وہ چار چیزیں کون سی تھی کہ جب وہ بات کرے تو چھوٹ بولے جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے اس میں جب وعدہ کرے تو توڑ دے اور جب کبھی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اوپر ہے یہ منافق کی نشانیاں ہیں اور اگر کسی کے اندر ایک نشانی ہے ایک صفت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفع کا ایک حصہ پائی جاتا ہے سبداللہ بن عور کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے اس حال میں جا کے ملوں کہ میرے دل کے اندر نفع کا ایک حصہ موجود ہو کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ساہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد میں اسے پکا نہ کر کے جاؤں تو یہ چیز میرے اوپر ایک بوجھ رہ جائے گی اب دیکھیں کہ رشتوں کو تعلقات سے مدھانا جو ہے یہ بھی وفاہ اہد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک بڑھیہ عورت آئیں آکے کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ آپ کون ہیں پھول گئے وہ کہتی ہے کہ میرا نام جسلامہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تم حسانہ ہو حسانہ کہوں تو بہت اچھی لوگ کیفہ حالکم کیفہ کل تم بادگا کیا حال ہے تمہارا کس حال میں رہی کیا گدرا تم پر کہنے لگی بہت اچھا رہا تو جب وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جس ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں پوچھے لگے کہ حسانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیہ کے ساتھ آپ نے اتنا اچھے سلوک کے اتنا اچھے مانگنا کیا اتنا اچھے اس کو ویلکم کیا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت حضرت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاک آیا کرتی تھی تو حسن الاحد جو ہے وعدوں کو اور تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کو نبھانا جو ہے یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے تو یہ نہیں کہ اگر کچھ حرصہ کہ آپ کوئی پرانا ملنے والا آئے یا کوئی غریب شخص آئے یا کوئی پورا آئے تو انسان اس کو پہچاننے سے انتار کر دے نہیں بلکہ اگر آپ کی بچون کی کوئی دوست ہیں کوئی ایسے وقت کی دوست ہیں جبکہ اب آپ کے پیمانے اس سے فرق ہو چکے ہیں اللہ نے آپ کو مال و دولت زیادہ دے دیا یا علم زیادہ دے دیا یا کسی بھی حسیت سے آپ کو دنیا میں بلتری نصیب کی تو یہ نہیں کہ انسان اپنے قرآن تعلقات کو چھوڑ دے اور ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرے بلکہ ان کے ساتھ نبھانا جو ہے یا ان کی عزت اور تقریم کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے اسی طرح اب یہ کچھ چیزیں جھوٹ کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں اللہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ایسے لوگوں کے چہرے جو دنیا میں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو عبادت کے لائق ہے اور پھر عبادت کی راہ پر نہ آئے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کچھ اور چیزیں ہیں جو آنگوز مرز زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میں مختصرا دو چارہ حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں بات نہیں کرے گا اور ان کے لئے بہت دردناک عذاب ہے اور وہ تین لوگ کون ہیں شیخن زانب بوڑھا زانی ملکن قذاب جھوٹا بادشاہ ایسا ذمہ دار شخص جس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہو مسلمانوں کے معاملات کی اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہو وَعَائِلُن مُسْتَقْبِر اور ایالدار متقبر آدمی کہ اس کی ظہریات پوری نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ تقبر کرتا ہے اور کسی سے کوئی چیز لینا یعنی چھوٹی موٹی چیز لینا پسند نہیں کرتا تو یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے اب اسی طرح بچوں کے ساتھ ہم عام طرح پر بہت جھوٹ بول اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بچے ہیں ان کو کیا معلوم چھوٹے بچوں میں انہوں کو بلی آجائے گی کتہ آجائے گا جن نہ آجائے گا معلوم نہیں کس کس چیز سے انہیں ڈراتے رہتے ہیں جھوٹی باتیں کرتی اسلام نے اس چیز کو بھی سخت ناپسند کیا اور بالکل اجازت نہیں دی کہ ہم بچوں کو جھوٹی بات کر کے بہلائیں یا ڈرائیں اس لیے کہ یہ ان کی شخصیت کے اندر ایک بہت زبردست کمزوری ڈالنے والی بات اور ان کے اندر اعتماد نہیں رہتے جب ان کا اپنے والدین جیسی عزیز اور قریب ترین ہستیوں سے اعتماد دکتا ہے تو پھر وہ بڑی ہو کر اپنی زندگی میں اپنے اوپر سے اعتماد کھو دیتے ہیں اور جب انسان یعنی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو ساری مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں اب اس کے بارے میں بہت واضح حدیث عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں کھیل رہا تھا تو میری امی نے مجھے بلایا کہ ادھرام میں تمہیں کوئی چیز دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے کہتے ہیں تم اسے کیا دینا چاہتی ہو مجھے بتاؤ تو میری والدہ کہنے لگی کہ میں اسے کجور دینا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں اسے بلا کر اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے یعنی اللہ فرشتہ تمہارے عمال نامے میں جھوٹ برز کر لیتا ہے اب دیکھیں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ نہیں مانتے تو اس میں یہ کہ توریہ کرنے کی اجازت ضرور ہے توریہ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلتے ہیں مارکیٹ بھی جا رہی ہیں اور اپنی دوست کے گھر بھی جا رہی ہیں اب آپ اگر بتائیں بچوں کو کہ میں مارکیٹ جا رہی ہیں تو وہ آپ کو پیچھا نہیں چھوڑیں گا ہم بھی جانا چاہتے ہیں اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں ایسی صورت میں آپ مارکیٹ کا لفظ چھوڑ کر دوست کا نام اگر آپ دوست کے گھر جا رہی ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہوتا یعنی ضروری نہیں کہ آپ ان کو سارے حقائق ہنڈر پرسنٹ ہی بتائیں اب دیکھیں بچے عام پر وہ بہت سوال کرتے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے ہم کیسے پیدا دے بھی کہاں سے آئے کبھی ہم انہیں جھوٹ نوٹ سے کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں حالان تو بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ انہیں نظر آرہا ہوتا ہے اور آج کل کے ایڈیوٹیشن میں سب بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ان کے جو کیریاسٹی ہے اس پر مسکسفان ہی کر سکتے تو اس کا اگر واضح ترکہ آپ بتا دیں کہ بچہ ماں کے فیٹ میں ہوتا ہے یہ ہے کہ داکٹر آپویشن کر کے اسے نکال لیتے ہیں تو میرے خال میں اس میں نہ تو تو جھوٹ ہے اور بچہ بھی کسی غلط راہ سے اور کسی اور سے پوچھ کے غلط معلومات حاصل کر دے گمراہی کی طرف نہیں جائے گا اسی طرح کہ ماں ہونے کے حصیت بچوں کی تربیت ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے سامنے انسان حقائق کو اور سچائی کو رکھیں لیکن یہ کہ بہرحال اس میں حکمت اس میں اخلاق اس میں عدد اور وہ تمام چیزیں جو ہیں ملحوز ساتھ رکھنا ضروری ہیں اسی طرح یہ کہ غوک اور جھوٹ کو جمع کرنا یہ بھی ان خواتیز کی عادت میں سے ایک ہے کہ غوک لگی ہے شدت کی غوک لگی پیاس لگی ہے شدت کی پیاس لگی کسی کے گھر گئے اس نے پوچھا کہ نہیں نہیں بالکل ضرورت نہیں تو یہ تکلیف جو ہے یہ بھی جمتی اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتشبع بھی مالا یعطا کہ انسان اپنے آپ کو سیر ظاہر کرے کہ میں بھوکا نہیں میں بہت کھایا ہوا ہے میرا پیٹ کھرا ہوا ہے حالانکہ اگر وہ ایسا نہ ہو صد ایسا ہے گوہر سے جھوٹے لباس تہین دکھتا یعنی سرہ پہ جھوٹ ہے صد اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹا خات دیان کر لیں یہ بھی کچھ لے ان کا مشغلہ ہوتی ہے اسی طرح یہ نہیں ہے کہ آنکر کے ناکر کس قدر جھوٹ بولتی ہے صلاح دادی مر گئی ہے نانی مر گئی ہے چھوٹی دے دیں کسی دوسرے دیتے اسے فون کروا دیتے ہیں ایک ہی دادی پھر کہتے ہیں یہ لوگ جالے تو یہ پورا ایک ماشقین جھوٹ کا غبال آیا ہوا اور اسی وجہ سے کوئی کام بھی دروس نہیں ہوتا اور سب کچھ ہو کر وہ بھی ہماری زندگی جو ہے سپون سے خالی یہ خات کی بات ہو رہی تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہت جھوٹ جو انسان بولتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہ دیکھی ہو تو وہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے تاثر ایسران فرما یعنی جھوٹا لخواب اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹا لخواب دیان کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لئے خاص قسم کا عذاب تیار کر کے خواہ جو اس کے دیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ کہیں گے کہ وہ اپنی ایقودہ بین شائیرہ سائیلوں سے کسی جگہ پر بیٹھے اور وہاں وہ بیٹھ نہیں سکے گا یعنی یہ خاص قسم کی سزا اسے دی جائے گی اور بیٹھے کہ اگر آج کی محثل میں اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دی ہے اور ہم یہاں سے جانے کے بعد کم از کم اتنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں سے سبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا سمجھتی کہ ہمارا عمال لامہ بہت بڑی باہر سے بچ جائے گا کیونکہ عام طرح ہمارا معاملہ بچوں کے ساتھ اس کے بعد دوستوں کے ساتھ دوسری تیسے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ انسان سے تعلقات اس کے گھر میں ہوتے ہیں اگر وہ ان تعلقات کو بہتر بنا لے تو گوئے آپ سب کو یہاں آنا باعث برکت بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اور آپ کے لئے فائدہ مانگ بھی لیکن اگر ایسا نہیں اللہ اسے دعا مانگنی چاہیے اللہ اللہ ہمیں واقعی کچھ کرنے کی تو یا ہمارا سب کو دل جل کر بایس نہ رکتہ ہو نا دراصل ایک یاد جہانی ہے ہم سب کے لئے کیونکہ علم سے شاہدی کو بات جو نہیں ہو آپ شکر معلوم ہے لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ بھولتا چلا جاتا یا ان چیزوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی تو جب دوبارہ انسان سنتا کہ چیزوں تر اتازہ ہو جاتی ہے جب تر اتازہ ہوتی انسان چاہی کہ انسان روز مرا زندگی میں انہیں گھرا کر ان سے استفادہ بھی حاصل کرے یہ معلوم نہیں کہ ہم کس دن تک ہیں دنیا میں اور کب ہمارا بلاوہ آ جاتا ہے تو اللہ کی سامنے ہم اس حال میں جائیں کہ ہمارے اندر لطاف نہ ہو کیونکہ منافق کی سزا بہت سخت ہے قرآن پاک انہ اللہ فرماتے کہ اندل منافقین درق الاسفل من الناف کیونکہ منافق جہنم کے سب سے نچھلے گڑے جہنم تو کوئی بھی حصہ کوئی بھی رخ انتہائی درق ناک اور ترب ناک لیکن سب سے نچھلی سہج سب سے زیادہ عذاب سکر سالت اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اوکی سبحانک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ